بھارتی دہشتگردوں بھارتی دہشتگرد گوپی اور کالیا تمہارے بارے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ تم اتنا وقت کہاں رہے ہو انہیں تم پر شک پڑ گیا تو ہمارے ہاتھ سے دہشتگردوں کی پارٹی کے باقی ماندہ لوگ بھی نکل جائیں گے اب یہ امید تو ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے ہم ان سے ان کے باقی لوگوں اور دوسرے شہروں میں ان کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں شیر خان اسی وقت سرداروں والے باغ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا رات ہو چکی تھی کالیا اور گوپی مکان پر ہی تھے انہوں نے شیر خان کو حیرانی سے دیکھا کالیا نے پوچھا کندن تم کہاں چلے گئے تھے شیر خان نے کہا تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ مجھے یہاں تمہاری حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے بھوشن اور کملہ کو ریلوے سٹیشن کی طرف روانہ کرنے کے بعد جب میں یہاں سے اپنے دوست جو اس مکان کا مالک ہے اس کے پاس گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے میں چوکس ہو گیا لیکن جو آدمی میرے پیچھے لگا تھا اس نے مجھے ایک جگہ روک لیا اور پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں اور اس وقت کہاں جا رہا ہوں جہشدگرد گوپی نے پریشان سا ہو کر پوچھا پھر تم نے کیا کہا شیر خان نے ہس کر کہا گوپی میں پانچ سال سے یہاں مسلمان بن کر رہ رہا ہوں یہاں میرے جاننے والے لوگ بھی ہیں میں نے کہا کہ میرے نام حاج عبداللہ ہے لاہور میں میرا چائے کا ہوتل ہے اور یہاں اپنے دوست سے ملاقات کرنے آیا ہوں پھر میں اسی آدمی جو خفیہ پولیس کا اہلکار تھا اس کو لے کر اپنے پنڈی کے ایک دوست کے پاس لے گیا اس نے کہا کہ حاجی صاحب میرے دوست ہیں اور یہ مجھ سے ملنے لاہور سے آئے ہوئے ہیں آپ کو مغالطہ ہوا ہے چنانچہ خفیہ پولیس والا معجرت کر کے چلا گیا کالیا بولا بڑا اچھا ہوا کندن اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہمارے لیے یہاں مشکل پیدا ہو سکتی تھی انڈین ایمبیسی کے آدمی نے تو ہمارے رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا انہیں خود اپنی فکر رہتی ہے اگر کسی نے انہیں دیکھ لیا تو ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے شیر خان نے پوچھا کراچی سے بھوشن کملہ کی کوئی خبر آئی کہ نہیں گوپی کہنے لگا ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ تو بھارتی سفارتکار کے ذریعے ہی کچھ پتا چل سکتا ہے کہ ہماری پارٹی اپنے مشن میں کامجاب ہوئی ہے یا نہیں لیکن بھارتی سفارتکار ہم سے یہاں آ کر ملنے کا خطرہ مول نہیں لے گا بھوشن کے سوا ہم میں سے کسی کو از خود بھارتی سفارتکار سے رابطہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے شیر خان بولا ریڈیو پر خبریں سنیں گے اگر کچھ ہوا ہوگا تو ضرور ریڈیو پر خبر آ جائے گی اس مکان میں ٹی وی نہیں تھا مگر ٹرانزسٹر ریڈیو موجود تھا انہوں نے رات نو بجے کا خبرنامہ سننے کے لیے ریڈیو آن کیا ریڈیو پر یہ خبر نشر کی گئی کہ آج دن کے وقت کراچی میں ایک دنی فرقے کے سربراہ پر دہشتگردوں نے قاتلانہ حملہ کیا جسے باڈی گارڈز نے ناکام بنا دیا ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا جبکہ دو باڈی گارڈ شدید زخمی ہو گئے دو دہشتگرد فرار ہونے میں کامجاب ہو گئے کراچی پولیس نے سارے شہر کی ناکبندی کر رکھی ہے توقع ہے کہ بھارتی دہشتگرد بہت جلد پکڑ لیے جائیں گے کالیا اور گوپی ایک دوسرے کا موت اٹنے لگیں شیر خان نے کہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا گوپی پریشان ہو کر بولا کہیں بھوشن نہ مارا گیا ہو کالیا بھی پریشان ہو گیا تھا کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھوشن زندہ ہے یا نہیں کملہ تو زندہ ہوگی اگر پکڑی جاتی یا ماری جاتی تو ریڈیو پر ضرور خبر آ جاتی شیر خان بولا شاید کملہ اور بھوشن میں سے کوئی جہاں آ جائے گوپی نے کہا اگر بھوشن زندہ بھی ہوا تو ابھی اس طرف کرخ نہیں کرے گا وہ جانتا ہے کہ پولیس مقابلے کے بعد سی آئی ڈی والے شہر میں چاروں طرف پھیل گئے ہوں گے اور وہ پکڑا جا سکتا ہے کالیا بولا پھر کیا کریں شیر خان نے کہا شاید وہ بھارتی سفارت خانے سے رابطہ پیدا کرے گوپی بولا نہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے خاص طور پر جب پولیس ہمارے کسی آدمی کو پکڑ لے یہاں لاک کر دے اور پھر سفارت خانے والے ہمیں اپنا کوئی خفیہ نمبر بھی نہیں دیتے شیر خان نے کہا تو پھر میں خود کراچی جا کر پتا کرتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے کالیا کہنے لگا تمہارے کراچی جانے کے بعد ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے شیر خان چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسی مکان میں رہیں وہ انہیں اپنی پہنچ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے کہا کالی بھئیہ تم لوگوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارا کوئی آدمی پولیس نے زندہ نہیں پکڑا جسے ہمیں یہ ڈر ہو کہ وہ یہاں کا پتا بتا دے گا اور پھر پنڈی میں اس سے محفوظ جگہ تم لوگوں کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی گوپی نے پوچھا تم کب تک کراچی سے واپس آ جاؤ گے شیر خان بولا کم از کم اس وقت تک تم مجھے کراچی میں رہنا پڑے گا جب تک بھوشن اور کملہ کا سراغ نہیں ملتا لیکن تم فکر نہ کرو کراچی میں کچھ لوگ مجھے بطور حاجی عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں میں جلدی پتا لگا لوں گا اگر مجھے دیر ہو گئی تو میں اس مکان کے پتے پر تار دے دوں گا کہ کراچی میں مال ابھی تک نہیں مل سکا میں پنڈی واپس آ رہا ہوں لیکن اس دوران تم لوگ اسی مکان میں رہنا میں اپنے دوست سے کہتا جاؤں گا کہ ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں وہ تمہارا خیال رکھے گا کراچی میں اپنے مشن کی ناکامی اور پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں اپنے ایک دہشتگرد کے مارے جانے کی وجہ سے کالی اور گوپی پریشان ہو گئے تھے لیکن تجربہ کار دہشتگرد تھے انہوں نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شیر خان ان سے اجازت لے کر کراچی روانہ ہو گیا شیر خان اسی روز ہوای جہاز میں سوار ہو کر کراچی پہنچ گیا کراچی جاتے ہی وہ رحمت علی اور اپنے دوسرے آدمیوں سے ملا رحمت علی نے کہا پولیس نے چاروں طرف سے شہر کی ناکابندی کر رکھی ہے سیوہ جی تو مارا گیا ہے گھوشن اور کملہ روپوش ہیں شیر خان نے رحمت علی اور اپنی تنظیم کے دوسرے آدمیوں کو بتایا کہ کالی اور گوپی ابھی تک پنڈی والے مکام نہیں ہیں رحمت علی نے کہا یہ دونوں دہشتگرد تو ایک طرح سے ہماری تحویل میں ہی ہیں ہم انہیں جس وقت چاہیں گرفتار کر سکتے ہیں لیکن اپنے طور پر کراچی میں بھارتی دہشتگردوں کے خفتیا اڈے کا پتا چلانا بہت ضروری ہے یہ کوئی پورا گینگ ہے جو یہاں تخریبی کاروائیاں کر رہا ہے کسی ایک کے پکڑے جانے سے یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں باقی گینگ کبھی سراغ مل جائے گا یہ لوگ رو کے تربیتی آفتہ ہیں سخت سے سخت عذیت برداشت کر جاتے ہیں مگر زبان نہیں کھلتے ایک دوسرے ساتھی نے کہا ان حالات میں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ کمانڈو شیر خان نے خود مشتبہ اور مشکوک علاقوں خاص طور پر جس طرف ہندووں کے دو ایک مندر ہیں اس طرف کے چکر لگائے بھوشن بغیرہ شیر خان کو اپنا آدمی کندن سمجھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی وہاں پر موجود ہوا تو وہ از خود شیر خان سے رابطہ پیدا کرے گا چنانچہ اسی منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا شیر خان کو اب بھیس بدلنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنی اصل شکل میں ایسے علاقوں میں چکر لگانے لگا جہاں اس کو شبہ تھا کہ بھوشن اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے ہوں گے یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات تھی دو دن گزر گئے بھوشن اور اس کے ساتھیوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا تیسرے دن شیر خان نے کالی اور گوپی کو پنڈی میں حاجی عبداللہ کے نام سے تار دے دیا کہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی میں مزید ایک ہفتہ لگ جائے گا تم لوگ فکر نہ کرنا ایک دن شیر خان شہر کے مضافات میں ایک ایسی بستی میں آ گیا جہاں ایک چھوٹا سا مندر تھا شیر خان اسی مندر کی ڈیوڑی کے قریب ایک جگہ اس طرح بیٹھ گیا جیسے چلتے چلتے تھا گیا ہو وہ برابر اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا اتنے میں ایک لمبی کالی داڑی والا ساتھ تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا بالکہ یہاں کیا کر رہے ہو شیر خان نے اسے غور سے دیکھا اور اسے فوراں پہچان لیا یہ پارٹی لیڈر اور دہشتگرد بھوشن تھا شیر خان نے کہا بھوشن بھئیہ بھوشن نے آہستہ سے کہا شت میرا نام نہ لو میرے پیچھے پیچھے آؤ یہ کہہ کر بھارتی دہشتگرد بھوشن ایک طرف کچھل پڑا تھوڑا فاصلہ ڈال کر شیر خان بھی اس کے پیچھے چل پڑا شیر خان اس کے پیچھے آ رہا تھا ایک ٹیلے کے پاس ایک جھومپڑی تھی جس کے باہر ایک عورت غریب محنت کش عورت میلی کچلی ساڑی پہنے جھاڑو دے رہی تھی شیر خان نے اسے بھی فوراں پہچان لیا یہ کملہ تھی کملہ نے پہلے بھوشن کو اور پھر شیر خان کو دیکھا تو جھاڑو ایک طرف رکھ کر جھومپڑی کے اندر چلی گئی جھومپڑی میں ایک چار پائی بچھی ہوئی تھی دونوں چار پائی پر بیٹھ گئے کملہ نے جھومپڑی کے باہر جا کر اردگرد کا جائزہ لیا اور وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی بھوشن کہنے لگا کندن سارا کام چوپٹ ہو گیا این وقت پر پولیس کو خبر ہو گئی اور ہم پیر جی کو ختم کرنے میں ناکام ہو گئے کندن جانی شیر خان نے کہا میں نے اور گوپی اور کالیا نے ریڈیو پر یہ خبر سن لی تھی ریڈیو کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ ہمارا ایک تیسرا آدمی بھی مارا گیا ہے وہ کون تھا بھوشن بولا بس تھا ایک آدمی وہ تو زخمی ہو گیا تھا میں نے برسٹ مار کر اس کا کام تمام کر دیا زندہ رہتا تو خطرہ تھا کہ پولیس کو ہمارے خفیہ ٹھکانے کا پتہ نہ بتا دے کالیا اور گوپی کیسے ہیں شیر خان نے کہا وہ بالکل محفوظ ہیں میں تو صرف تمہاری خیر خیریت معلوم کرنے جہاں تک آ گیا ہوں اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے بھوشن نے کہا ابھی تو ہمیں کراچی پولیس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمارے جہاں کے آدمی روپوش ہو گئے ہیں جب ذرا حالات نارمل ہوں گے تو پیر صاحب پر دوبارہ حملہ کیا جائے گا انہیں ہلاک کرنا ہمارا مشن ہے جس کے لیے ہمیں دلی سے سخت آرڈر ملے ہوئے ہیں تم بھی اپنا خیال رکھنا کندن یہاں کی سی آئی ڈی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے شیر خان نے کہا میں تو بہت پہلے ہی سے یہاں حاجی عبداللہ کے نام سے رہ رہا ہوں میری طرف سے تم فکر مند نہ رہو بھوشن کہنے لگا میرا بھی کراچی میں رہنا بہت ضروری ہے تم ایسا کرو کہ فورا پنڈی پہنچو اور کالیاں اور گوپی کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دو میرے خیال میں اس وقت ان کا سرداروں کے باغ والے مکان میں رہنا ٹھیک نہیں سی آئی ڈی اسلام آباد راول پنڈی میں بھی چوکنی ہو گئی ہوگی شیر خان اس خوج میں تھا کہ کسی طریقے سے بھوشن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کراچی میں اس کے گینگ کے لوگ کہاں کہاں روح پوش ہیں تاکہ وہ سب سے پہلے انہیں گرفتار کروا دے ان کے گرفتار ہونے کے بعد ہی کراچی کے دینی فرقے کے سربراہ پیر جی کی زندگی محفوظ ہو سکتی تھی اس نے باتوں ہی باتوں میں بھوشن سے کہا بھوشن بھئیہ یہاں کے ماحول کا تم لوگوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں سے ذرہ سے بھی غفلت ہو گئی تو کہیں پولیس کے ہتے نہ چڑ جاؤ اور ہمارا مشن ناکام نہ ہو جائے بھوشن نے کہا تم کیا مشورہ دیتے ہو شیر خان نے کہا میری نگاہ میں یہاں کراچی میں ایک دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں تم لوگ بالکل محفوظ ہو کر کچھ وقت گزار سکتے ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گینگ کے آدمیوں کو لے کر انہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں بھوشن بولا اس وقت یہ لوگ الگ الگ جگہوں پر روپوش ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے کسی دوسری جگہ لے جانا مناسب نہیں ہوگا شیر خان نے کہا تم مجھے بتا دو کہ وہ کہاں کہاں ہیں میں خود انہیں کسی دوسری جگہ پہنچا دوں گا شیر خان روہ روی میں یہ کہہ گیا تھا اسے اتنی بیتابی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا شیر خان کے اس جملے سے بھوشن کے دل میں یوں ہی ایک شک سپڑ گیا یہ بات ان لوگوں کی تربیت میں شامل تھی کہ وہ ہر آدمی پر شک کریں اور ہر آدمی سے چوکس رہیں خواہ وہ ان کا اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو بھوشن نے اپنی چہرے سے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کچھ شک ہو گیا ہے ویسے بھی یہ ابھی شک ہی تھا اس کا شک غلط بھی ہو سکتا تھا اس لکھا نہیں کندن اس کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو کہ فوراں پنڈی پہنچ کر کالیا اور گوپی کو کسی دوسری محفوظ جگہ پر چھپا دو تم خود اسی مکان میں رہنا میں دو تین دن میں خود ہی تم سے رابطہ پیدا کر کے تمہیں بتا دوں گا کہ آگے ہمارا کیا پروگرام ہے شیر خان نے اسے مزید قریدنے کی کوشش نہ کی اس خیال سے کہ کہیں اسے شک نہ پڑ جائے لیکن شیر خان نہیں جانتا تھا کہ بھوشن کے دل میں شک کی ایک ہلکی سی لہر پیدا ہو چکی ہے شیر خان نے کہا اچھا تو میں اب چلتا ہوں شام کو راولپنڈی جانے والی گاڑی مل جائے گی تم نے جیسے کہا ہے میں ویسے ہی کروں گا اور کالیا اور گوپی کو کسی دوسری جگہ پہنچا دوں گا اچھا رام رام بھوشن نے کہا رام رام شیر خان جھومپڑی سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد بھوشن بھی جھومپڑی سے باہر آ گیا اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا شیر خان ایک طرف چلا جا رہا تھا بھوشن نے کملہ سے کہا کملہ تم یہی رہنا مجھے ایک ضروری کام جاد آ گیا ہے میں جلدی واپس آ جاؤں گا کملہ نے کہا ایسا کون سا کام ہے بھوشن بولا یہ میں تمہیں واپس آ کر بتا دوں گا اور بھوشن بھی اس طرف چل پڑا جس طرف شیر خان گیا تھا بھوشن اپنے اور شیر خان کے درمیان ایک فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا شیر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھوشن بھی اس کا پیچھا کر سکتا ہے یہی اس کی ناسمجھی تھی وہ ایک بہادر اور دلیر کمانڈو تھا تجبکار اور چالاک جاسوس یا دہشتگرد نہیں تھا اس نے بھوشن کے چہرے سے بھی یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ بھوشن کو اس پر شک پڑ گیا ہوگا بھوشن اس کے مقابلے میں بڑا ایار دہشتگرد تھا اگرچہ بھوشن کو یہ یقین نہیں تھا کہ شیر خان یعنی کندن پولیس سے ملا ہوا ہے لیکن وہ اپنا شک ضرور دور کرنا چاہتا تھا یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا یہ اس کے دماغ میں خیال تک نہیں آیا تھا کہ کندن حقیقت میں ایک مسلمان کمانڈو ہے جو کندن کا روب دھار کر ان کے گینگ میں شامل ہو گیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ یہی شک تھا کہ کہیں کندن روپے پیسے کے لالش میں کراچی کی پولیس کے لیے ان کی مخبری نہ کر دے اور ڈبل ایجنٹ نہ بن گیا ہو ایک دو کیس ایسے ہوئے تھے کہ روپے کے لالش میں ان کے گینگ کا کوئی آدمی ایک طرح سے سلطانی گواہ بن کر پولیس کے لیے ان کی مخبری کرنے پر راضی ہو گیا اور یوں ان کے آدمیوں کو گرفتار کروا دیا بوشن بڑا محتاط ہو کر شیر خان کا پیچھا کر رہا تھا شیر خان بلکل بے فکر ہو کر چلا جا رہا تھا کلفٹن پر آ کر وہ ایک رکشے میں بیٹھ گیا بوشن نے بھی ایک رکشہ لیا اور اپنا رکشہ شیر خان کے پیچھے لگا دیا شیر خان سیدھا اپنے مجاہد اور کراچی میں اپنی تنظیم کے خاص آدمی رحمت علی کے مکان پر آ گیا مکان کے باہر اس نے رکشہ چھوڑ دیا این اسی وقت رحمت علی مکان سے باہر نکل رہا تھا اور اتفاق سے اس کے ساتھ ایک باوردی پولیس انسپیکٹر بھی تھا شیر خان کو دیکھ کر رحمت علی رک گیا شیر خان بھی اس کی طرف بڑھا اور اس نے رحمت علی اور پولیس کو بتا دیا کہ بھارتی دہشتگرد رو پوش ہو گئے ہیں اور ان کے ٹھکانوں کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا پولیس انسپیکٹر نے کہا تم کوشش کرتے رہو ایک دو کے پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا باقی کے لوگ یہاں سے فرار ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی دہشتگردوں کے پورے گینگ کو پکڑا جائے شیر خان بولا میں خود بھی یہی چاہتا ہوں رحمت علی نے شیر خان سے پوچھا اب کیا پروگرام ہے شیر خان نے اسے بتایا کہ وہ بھوشن کی ہدایت کے مطابق راولپنڈی جا رہا ہے تاکہ وہاں پر مقیم کالیا گوپی بھارتی دہشتگردوں کو کسی دوسری جگہ پہنچا دے بھوشن کچھ فاصلے پر ایک جگہ چھپ کر کھڑا شیر خان یعنی کندن کو پولیس انسپیکٹر سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کندن بیس پچیس ہزار روپے کے لالش میں آ کر کراچی پولیس سے مل گیا ہے اور اب نہ صرف اس کی اور کملہ کی زندگی بلکہ راولپنڈی میں کالیا اور گوپی کی زندگی بھی خطرے میں ہیں بھوشن بھئی سے دوسرا رکشہ لے کر کملہ کے پاس واپس پہنچ گیا اس نے آتے ہی اسے کہا کملہ کندن پولیس سے مل گیا ہے کملہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا بھوشن یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھوشن نے کہا میں نے خود کندن کو پولیس انسپیکٹر سے باتیں کرتے دیکھا ہے کملہ گھبرا سی گئی کہنے لگی ہمیں کندن کو فوراں ہلاک کر دینا چاہیے بھوشن بولا کندن کو ہلاک کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا اس نے پولیس کو ہمارے بارے میں جو کچھ بتانا تھا بتا دیا ہوگا اس وقت ہمیں پہلے خود کو اور پنڈی میں موجود کالیا اور گوپی کو بچانا ہوگا اگر ہم نے دیر کر دی تو پولیس گوپی اور کالیا کو پکڑ لے گی اور یہاں بھی کسی وقت پولیس ہمیں گرفتار کرنے پہنچ سکتی ہے کملہ نے پوچھا پھر کیا کریں بھوشن بولا کندن ریل گاڑی کے ذریعے پنڈی جا رہا ہے مجھے ہوائی جہاز کی کوئی فلائٹ پکڑ کر فوراں پنڈی پہنچ کر کندن کے پہنچنے سے پہلے گوپی اور کالیا کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہوگا کملہ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو تم ان دونوں کو یہاں کیوں نہیں لے آتے بھوشن نے کہا ہمیں بھی تو یہاں سے کسی دوسری جگہ روپوش ہونا ہوگا کیا خبر کندن کی مخبری سے پولیس یہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہمیں ہی گرفتار کر لے کملہ نے کہا ہم نند لال کے خفیہ ٹھکانے پر چلے جاتے ہیں تم ایسا کرنا کہ گوپی اور کالیا کو لے کر نند لال کے ٹھکانے پر ہی آ جانا اس ٹھکانے کا کندن کو علم نہیں بھوشن بولا ہاں یہ ٹھیک رہے گا تم ایسا کرو کہ فوراں جہاں سے نکل کر نند لال کے خفیہ ٹھکانے پر چلی جاؤ میں راولپنڈی سے گوپی اور کالیا کو بھی لے کر وہاں آ جاؤں گا اور انہوں نے ایسا ہی کیا بھوشن نے جوگیوں والا لباس اتار کر عام پتلون کمیز پہنی اور ائرپورٹ پر آ گیا اس کے جانے کی فوراں بعد کملہ بھی چھومپڑی سے نکل کر اپنے ساتھی دہشتگرد نند لال کے خفیہ ٹھکانے کے طرف روانہ ہو گئی یہ ایک بہت بڑا رسک تھا لیکن خوش قسمتی سے بھوشن کو کراچی سے اسلام آباد کی ایک فلائٹ میں جگہ مل گئی اور وہ خوش قسمتی سے شام ہوتے ہی اسلام آباد پہنچ گیا وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر سیدھا سرداروں کے باغ والے مکان میں آ گیا وہاں کالی اور گوپی چھپے ہوئے تھے وہ بھوشن کو اچانک اپنے درمیان دیکھ کر حیران ہوئے گوپی نے کہا بھوشن بھائیہ کندن تو تمہاری طرف کراچی گیا ہوا ہے ہم کراچی نندلال کے ٹھکانے پر جا رہے ہیں باقی باتیں میں وہاں چل کر بتاؤں گا کملہ بھی وہی ملے گی تینوں بھارتی دہشتگرد خاموشی سے وہاں سے نکلے اور سیدھے ائرپورٹ پر آ گئے انہیں ایک فلائٹ میں جگہ مل گئی اور وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت شیرخان کراچی سے راولپنڈی آنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو رہا تھا دوسرے دن وہ پنڈی سرداروں کے باغ والے مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہاں گوپی اور کالیا میں سے کوئی بھی نہیں تھا سوچنے لگا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہوں گے ان دونوں کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اسے یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کراچی والے واقعے اور سیوہ جی دہشتگرد کی حلاقت کے بعد بھارتی سفارتکار نے خفیہ ذریعے سے کالی اور گوپی کے ساتھ رابطہ پیدا کیا ہوں اور اسے فوراں کسی جگہ روپوش ہو جانے کی ہدایت کی ہو اور دونوں یہاں سے فرار ہو گئے ہوں شیر خان نے خالی مکان کو تالہ لگایا اور اپنی تنظیم کے باس کے پاس پہنچ کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تنظیم کا باس ایک تجربہ کار پرانا مجاہد کمانڈو بھی تھا اور دہشتگردوں کے تمام ہتھکنڈوں اور ان کی سیاسی چال بازیوں سے بخوبی باخبر تھا اس نے شیر خان سے پہلا سوال یہ کیا کراچی میں تم جس دہشتگرد بھوشن سے ملے تھے تو اس کے ساتھ آتی دفعہ کیا باتیں ہوئی شیر خان نے وہ ساری باتیں بیان کر دی جو ساحل سمندر والی چھوپڑی کے اندر اس کے اور بھوشن کے درمیان ہوئی تھی جب شیر خان نے یہ کہا کہ میں نے اس سے یہ معلوم کرنے کی دو تین بار کوشش کی تھی کہ کراچی کے ان کے گینگ کے آدمی کہا روپوش ہو گئے ہیں تو باس نے کہا بھوشن نے کیا جواب دیا شیر خان بولا اس نے مجھے اپنے دہشتگردوں کے بارے میں بلکل نہیں بتایا میں نے محسوس کیا کہ وہ یہ بات مجھے نہیں بتانا چاہتا اس نے پوچھا تم نے یہ بات بھوشن سے ظاہر ہے دو تین بار پوچھنے کی غلطی ضرور کی ہے جی ہاں شیر خان بولا میں نے دو تین بار اسے کردنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اس لمحے محسوس کیا تھا کہ بھوشن کچھ حیران سا ہو رہا ہے کہ آخر میں اپنے ساتھیوں کے خفیہ ٹکانے کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے اتنا بیتاب کیوں ہوں باس نے کہا بس یہی تمہاری غلطی تھی اسی جگہ تم نے ایک ناتجربہ کار جاسوس ہونے کا ثبوت دیا ہے بھوشن کو تم پر شک ہو گیا ہے کہ تم پولیس کے ساتھ ملے ہو گئے چنانچہ وہ تم سے پہلے پنڈی پہنچ گیا اور کالی اور گوپی کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا شیر خان بولا باس اس کا مطلب ہے کہ بھوشن اور اس کے ساتھیوں پر میرا راز کھل گیا ہے کہ میں کشمیری مجاہد اور کمانڈ ہوں باس نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یہ ضرور یقین ہو گیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ غدداری کی ہے اور پیسوں کے لالش میں آ کر تم کراچی پولیس کے مخبر بن گئے ہو یعنی تم دبل ایجنٹ کا کردار ادا کرنے لگے ہو اس کا مطلب ہے کہ شیر خان بولا کہ وہ مجھے ابھی تک اپنا دہشتگرد ساتھی کندن ہی سمجھ رہے ہیں باس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر تمہارے مسلمان مجاہد ہونے کا راز بھی کھل گیا ہو شیر خان کو بڑا افسوس لگا کہ اس کی ذرا سی ناسمجھی اور غلطی سے بھارتی دہشتگردوں کا ایک خطرناک گروہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس نے باس سے کہا باس اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کیا مجھے کراچی جا کر بھوشن وغیرہ کو تلاش کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے مخبری نہیں کی اور میں ان کا ساتھی ہی ہوں اس کے جواب میں باس نے کہا تمہاری یہ غلطی پہلی غلطی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ ہماقت نہ کرنا اب اگر تم ان لوگوں کے سامنے گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا شیر خان خاموش ہو گیا باس نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا تم اب صرف ایک کام کرو کوئی بھیس بدل کر بھارتی سفارت خانے کی نگرانی کرو مجھے یقین ہے کہ اپنے بھارتی سفارتکار سے مزید ہدایات حاصل کرنے کے لیے ان دائشت گردوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور وہاں آئے گا جیسے ہی تمہیں وہ دکھائی دے تم اس کا پیچھا کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے ہم اسی وقت اسے وہاں سے گرفتار کر لیں گے اور پھر اس سے پوچھکچ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے باقی ساتھ ہی کہاں کہاں پر ہیں بس ہمارے سامنے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں شیر خان نے کہا اوکے باس دوسرے ہی روز شیر خان نے ایک ملنگ کا بھیس بدلا اور بھارت کے سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا ایک دن دو دن تین دن گزر گئے بھوشن کالی گوپی میں سے کوئی بھارتی تشدگرد وہاں نظر نہ آیا چوتھ روز شیر خان نے سفارت خانے میں سے ایک جیپ کو نکلتے دیکھا جس کو وہی بھارتی سفارتکار چلا رہا تھا جس سے بھوشن نے اسے ایک بار ملایا تھا اور جو بھوشن بغیرہ کو دلی سے ملنے والی ہدایات سے آگاہ کیا کرتا تھا اور ان کی مالی مدد کیا کرتا تھا جیسے ہی شیر خان نے اس بھارتی سفارتکار کو دیکھا تو فوراں درخت کے نیچے سے اٹھ کر ایک طرف سڑک پر آ کر اس نے خاص اشارہ کیا پنڈی خفیہ پولیس کی ایک جیپ بروقت شیر خان کی مدد کیلئے وہاں تیار رہتی تھی اس کا اشارہ پاتے ہی جیپ اس کے پاس آگئی شیر خان اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو بھارتی سفارتکار کی جیپ دور سے دکھا کر کہا کہ اس کا پیچھا کرو لیکن پیچھا اس طرح کرنا کہ اگلی جیپ کے ڈرائیور کو ذرا سا بھی شک نہ ہو خفیہ پولیس کا ڈرائیور بڑا سمجھدار اور تجربہ کار تھا اس نے اپنی گاڑی اگلی جیپ کے پیچھے لگا دی مگر اس طرح کے اگلی گاڑی کو ذرا بھی شک نہ ہو اس نے اپنی گاڑی سفارتکار کی گاڑی سے بہت پیچھ رکھی ہوئی تھی شیر خان نے دیکھا کہ بھارتی سفارتکار کی جیپ شہر سے کافی باہر ایک ویرانے میں جا کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی ہے سفارتکار جیپ میں سے نکل آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک نالی شکاری بندوق تھی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ شہر سے باہر پرندوں کا شکار کرنے آیا ہے شیر خان نے اپنی جیپ دوسرے ٹیلے کی اوٹ میں رکوا دی اور ڈرائیور سے کہا تم اسی جگہ میرا انتظار کرو گے اور دور سے مجھے دیکھتے رہو گے اگر میں بھارتی سفارتکار کی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تو تم واپس چلے جانا اگر نہ گیا تو تم اسی جگہ ٹھیرو گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا یہ کہہ کر شیر خان جیپ سے اتر کر ٹیلے کی دوسری طرف سے ہو کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں بھارتی سفارتکار شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ایک درخت پر کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا جیسے ہی شیر خان اس کے سامنے گیا بھارتی سفارتکار نے اسے فورا پہچان لیا تم کندن ہو شیر خان نے کہا جی مہارات سفارتکار نے دائیں بائیں نگاہ ٹالی اور پھر شیر خان کو ٹیلے کی اوٹ میں لے گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں